السلام علیکم نصار بھائی وعلیکم سلام کیسے آپ خیریت سے ہیں شکر اللہ دیکھیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نصار بھائی کے ساتھ میں تھوڑا سا گفتگو کرنے لگا ہوں اس دریا کے بارے میں چونکہ اس دریا کا نام ہے دریا سن جبکہ نام جو سن کے نام سے ہیں جبکہ بہتہ یہ انڈیا سے ہیں اور ہوتا ہوا یہ پورا گلگت بلدستان سے ہوتا ہوا یہ سن پہنچتا ہے کراچی پہنچتا ہے ملکل لہٰذا نقصانات ہم اٹھاتے ہیں اس دریا کے اور فائدہ جو ہے جا کے سن والے اٹھاتے ہیں لہٰذا اس کے بارے میں میں نصار بھائی سے تھوڑا سا گفتگو کروں گا مجھے امیت ہے کہ جہاں تک ان کو یاد ہے یہ جواب دے سکیں گے تو آپ سماعت فرمائیں نصار بھائی آپ کو کہاں سے کہاں تک یاد ہے کہ کہاں تک ملکل یہ دریا جو ہے نا کٹاؤ کہاں تک پہنچا تھا جب سے آپ کو یاد ہے مجھے جب سے یاد ہے یہ دریا تقریباً جو جہاں تک کٹاؤ ہے وہاں سے کم سے کم بارہ سو قدم جو دیسی میں جو کہتے ہیں بارہ سو قدم یعنی کہ بہت بڑے پولو جرون یہاں ہوا کرتا تھا اور وہاں پہ ہم پٹوال بھی کھیلتا تھا کرکٹ بھی کھیلتا تھا کرکٹ ابھی شروع شروع میں آئے تھا گلگت بلتستان میں یعنی کہ اسی سوری نوے کے قریب جو ہے نا تو انیس سو نوے تک یہ بہت دور تک تھا یہ دریا نوے کے بعد یہ اچانک ایسے عزاب نازل ہوا کہ اچانک کٹاؤ شروع ہو جا دن میں پتہ نہیں کتنے کتنے فاصلے کتنے کتنے درخت گر رہا تھا دریا کی کٹاؤ کی وجہ سے ٹھیک ہے تو نظار بھائی یہ ہے کہ جہاں تک میں نے بجرگوں سے سنا ہے بجرگوں سے سنا ہوا ہے اب یہ ہمارے تو اخیر ایج تقریباً تقریباً ملتی جلتی ہے یہی کوئی دو تین سال کے اب بڑے ہوں گے مجھ سے بلکل تو اتنا بڑے نہیں ہیں بہرحال تو ملتی جلتی امور ہے ہماری تو ہمیں اتنا یاد نہیں ہے تو جہاں تک بجرگوں سے میں نے سنا ہے وہ یہ تھا کہ یہ نظر آ رہے ہیں سامنے آپ دیکھیں تو یہ سامنے قواردو گاؤں ہیں تو ناظرین کو ہم دکھائیں تو یہ قواردو گاؤں کے ساتھ ابھی ہم جائیں گے ادھر تک بڑا پانی تک اس کو ہم بڑا پانی کہتے ہیں تو ملتی شروع میں جو ہے دریا یہیں پہ ہوا کرتے تھے تو صرف یہ ایک نالے کی حد تک دریا بہا کرتا تھا ہوا کرتا تھا اب پھر پتہ نہیں یہ عذاب اللہ کی طرف سے عذاب ہی سمجھے عذاب نازل ہوا اس گاؤں پر لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے ناشکری میں یہ سمجھوں گا کہ ناشکری بلکل بلکل لوگوں نے بہت ناشکری کی اس وجہ سے اس شکل میں عذاب نازل ہوا کہ دریا بے اٹھا اچانک پانی آیا اور کہتے ہیں کہ یہ تین سالوں میں لگاتر پانی آتا رہا تین سالوں میں ملتی ہے سیزن وائز پانی آتا رہا تو اس پانی کے کٹاؤں کے زد میں آ کر یہ پورا گاؤں تباہ ہو گیا حالانکہ کہتے ہیں کہ پٹھواری آئے تھے یہاں پہ تازلدار کے ساتھ گننے کے لئے تو کہتے ہیں میں نے سنا ہے لوگوں سے بجروں سے کہ ان سے حساب نہیں کیا گیا حساب نہیں ہوا ان سے تو انہوں نے بے شمار یعنی بے شمار جنگلات یہاں پہ بے شمار جنگلات کے نام سے انہوں نے یہاں پہ لکھا اور چلے گئے تو اتنی جنگلات ہوا کرتے تھے یہاں پر تو اب یہ نوبت آئی ہے اس گاؤں پر کہ جیسے کہ نصار بھائی جانتے ہیں کہ شاید میری بات کی تصدیق بھی کریں ابھی ہم خود ترستے ہیں لکڑی کے لئے جلانے کے لئے لکڑی جلانے کے لئے لکڑیوں کے لئے ہم ترستے ہیں ہم منڈیوں سے خریدنے پر مجبور ہیں جبکہ پورے بلتستان کو اسی گاؤں سے لکڑیاں مہیا ہوتی تھے اور لکڑیاں ذستیاب ہوتی تھی بزار میں لے جا کے بیچا کرتے تھے جنصار بھائی اگر آپ کچھ اس بارے میں کہنا چاہیں تو لکڑی کے بارے میں جہاں تک مجھے ہمارے جو نے باب دادوں سے یہ سنا ہے کہ لوگ دائیں بائیں سے یعنی کی چندہ سے اگر اس کردو شہر سے اگر کچھرا سے دائیں بائیں سے جو دور دراز کے علاقے ہیں شگری بالا ہو گیا شگری کلان ہو گیا وہاں سے لوگ آتے تھے یہاں پر کی لکڑی دے دو جی جی بالکل تو باب دادے کا کہنا یہ ہے کہتا تھا کہ یار فلان ہے جنگل میں جا ادھر سے اپنے مرضی سے اٹھاؤ جتنا اٹھانا ہے اٹھاؤ یعنی کی ایک درخت اٹھاؤ دو درخت اٹھاؤ بڑے بڑے اس وقت کے جتنا چاہے اٹھا لو ملپ کوئی لیمٹ نہیں تھا کہ آج ہم صرف آپ کو اتنا ہی دے سکتے دس من دیں گے دس من دیں گے دیس من کی نہیں لیمٹ نہیں تھا کہ کوئی اپنا یاردوس لکڑ مانگ کر آتے ٹھیک ٹریکٹر لے کے آؤ لے جاؤ وہاں سے لے جاؤ کہتا تھا جنگل دکھاتا تھا کہ وہاں سے لے جاؤ دوسرا کھتو بلادہ کرتے تھے دوسرا یہ دور درست ہمارے پڑوس کے جو علاقے ہیں ان میں امام بارگاہ بنانا ہوا یا مسجد بنانا ہوا یا خانکہ بنانا ہوا تو لوگ آ کر یہاں سے بلیاں یہاں سے بڑے بڑے بلی یہاں سے بڑے بڑے درخت امام بارگاہ ہوں کے لئے یعنی کہ ٹھٹھر لگانے کے لئے تو یہاں سے لے جائے لکڑی کے تمام امور جو ہے اس کی ضروریات جو ہے زسنا سے پورا کیا کرتے تھے میکسیمم یہاں یہ حلقہ نمبر دو جو ہے نا یہاں زسنا کے جنگلات سے جو ہے نا اپنا ضروریات پورا کرتا تھا لکڑ کا میں نے یہ بھی سنا ہے نصار بھائی کہ اس زسنا کو پتہ نہیں لوگ تنزیہ طور پہ تنزیہ طور پہ کہا کرتے تھے روم اسکردو روم اسکردو روم بلدستان کہا کرتا تھا اس گاؤں کو یعنی رزسنا کو روم یعنی کہ روم اس وقت روم یعنی کہ امیر ترین ملکوں میں سے تھا ان کے پاس دولت تھی تو اس وقت اس رزسنا کو روم کہتے تھے اب یہ روم سے پتہ نہیں یہ رول ہو گئے ٹھیک ہے جی پنجابی میں کہتا ہے نا رول اب یہ رول کی طرف چلے گئے یعنی سڑ گئے لیکن یہ اس وقت کے خیر آفت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا لیکن علاقے کے جو سرکردگان ہے سرکردگان کی تو خیر بس میں نہیں تھا لیکن جو یہاں زلس کردو کہ جو ام این اے سے ان کی نا اہلی سمجھو جی زسنا کے اتنی زمین جو کٹاؤ کر کے لے گیا کیونکہ انہوں نے یہاں زسنا کی اس کٹاؤ کے لئے کوئی فند مختص نہیں کیا کوئی منصوبہ نہیں رکھا بند بنانے کے لئے اگر بنایا اگر بنایا تو جو ہے نا دو ڈائی لاکھ تین لاکھ ناقص ناقص کٹردگی اور ناقص چیزوں سے جو ہے لوگوں کی دکھاوے والی بند بنایا لوگوں چپ کرانے کی کوشش ہوئی نہیں بنایا تو اس وجہ سے ناظرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے علاقے ہیں اب یہ اللہ کا شکور ہے دوبارہ آبادکاری ہونے کو قریب ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہماری دعائیں سن لی ہے وہ وقت ختم ہوا جو آفت آ رہا تھا دلکل انشاءاللہ عذاب اڑ گئے ہیں اللہ کا ابھی اگر نمائندے ہماری طرف توجہ دے دیں تو یہ علاقہ دوبارہ آباد ہو سکتا ہے ناظر بھئی آپ نے بہت اچھا یاد دلایا یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی تو بات یہ ہے کہ شروع سے لے شروع سے لے کے یعنی جب سے یہ آفت زسنہ پہ آ پڑی یعنی پورا سکردو پہ ہے صرف زسنہ پہ نہیں ہے زسنہ کے حد تک ہم بات نہیں کریں گے پورا سکردو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پورا سکردو اس کے لپیٹ میں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو میں یہ بھی اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا نہیں ہوگا میں یہ کہوں تو غلط ضرور نہیں ہوگا یقیناً غلط نہیں ہوگا کہ اس کردو کے جتنا رقبہ باہر ہیں آبادی ہیں ابھی آباد ہیں اس سے ڈبل دریہ کے ضرور میں آ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اگر یہ دریہ آباد ہو گیا تو سمجھ لو ایک نیا بلتستان یہاں پہ بس سکتا ہے تو نیا بلتستان تیار ہو سکتا ہے یہاں پہ اس پر شک تو نہیں ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں چونکہ اس کا رغبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا رغبہ اس دریہ کا یہ جتنا آپ کو سر سب اس جہاں پہ نظر آرہے ہیں ناظرین وہاں سے لے کر یہ پورا جو سفیدی آپ کو نظر آرہی ہے یہ دریہ کا دریائی سطح ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بہت بڑا دریہ ہے یہاں پر اگر یہ آباد ہو گیا تو بلتستان کے لیے ایک نیا بلتستان نیا سکردو یہاں پہ قائم کیا جا سکتا ہے آباد ہو سکتا ہے جی نصار بھائی کچھ کہ ہاں تو میں یہ ذکر کر رہا تھا ارز کرنا تھا آپ کو آپ نے اچھا عید دلایا کہ شروع سے لے کر اب تک انتظامیاں جو سرکاری انتظامیاں ہیں ان کے طرف سے اس دریہ کے لیے کوئی ایسا کارکردگی کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا یہ ماننے والی بات ہے اور غور والی بات ہے یہ تو چونکہ اگر ایسا کیا ہوتا تو اب تک اتنی نقصانات نہ اٹھانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اتنے عوام نے نقصان اٹھائے اور مزے کے بات یہ ہے کہ اس دسنہ کے عوام سوئی ہوئی قوم ہیں سوئی ہوئی عوام ہیں یہ کبھی نہ پہلے جا گئے ہیں نہ انشاءاللہ آگے جا گئیں گے تو چونکہ یہاں پہ الحمدللہ پڑے لکھے تو بہت ہے پڑے لکھے ہیں لیکن لوگ شریف ہیں اس شرابت کے جو انہوں گورمنٹ پڑا لکھان پڑ ہے ہمارے لوگ پڑا لکھان پڑ غلط پائدہ اٹھاتے ہیں شریف ہیں انسان معاشرتی حیوان جسے کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہے شعور نہیں ہے جو جگانے کو آئے ہیں اسی کو بگا دیتے ہیں اگر کوئی نوجوان شعور کے ساتھ آگے قدم بڑھانا چاہا تو لوگ اس کو ایک تنزیہ طور پر بلکل اسی کو برا بلا کہنے لگا اسی کو برا بلا کہنے لگا بھئی یہ جور ہے یہ کھانت چاہتے ہیں یہ جی وہ جی ٹھیک ہے جی تو اس طرح اس کو بگا دیا گیا تو لہٰذا یہ نقصر میں پڑا رہا تو اب ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ گاؤں پھر صحابات ہوں گے ہم امید رکھتے ہیں اللہ پہ اللہ پہ بروسہ رکھنا چاہیے چونکہ یہ اللہ کی زمین ہے اللہ نے ہی اس دریا کو بہایا ہے تو یقیناً اللہ ہی اس دریا کو روک سکتا ہے تو اللہ کے بس میں ہیں چونکہ وہ انکہالا کلی شئید قدیر ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اور نسار بھائی کو اجازت دے دیں اللہ حافظ اللہ حافظ